سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو کہتے ہیں جب آپ صرف یہ ثابت کریں کہ جو مکہ میں افراد تھے انہوں نے ملاد منایا ہے انہوں نے تجھے مو اٹھ کے بیجو میں نے کہا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکہ میں بارہ ربیو لبول کی رات آج سے ساڑھے چونہ سو سال قبل تقریبا جنبہ گر ہوئے یا مرحبا تو اس وقت شہر مکہ میں نبی پاک کی والدہ اور دادہ نکال کے بات کر رہا ہوں مہتاد جملائے نا ان کے علاوہ آپ بتائیں مکہ کے اندر ٹوٹل کتنے مسلمان تھے سوٹل کتنے مسلمان تھے تنہوں نہیں پتا آیا کہ دس ہزار تھے بیس ہزار تھے تیس ہزار تھے چالیس ہزار تھے کتنے تھے کہتے ہیں جی اس وقت تو وہ کافر تھے سمجھائی تو میں نے کہا پھر کافر نے بھی کبھی نبی کا چندہ لگایا تیرا کر لینے کافر بھی لائٹن کرے گا اکھے جی نہیں کرے گا تو میں نے کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں کہ آپ تو مسلمان ہیں کہ میں کہا پھر بندے تا پورتبار کافر آنے کام کیوں کرنا مسلمان نہ لے کام کرنا پہلے تو ہم الزامی جو آپ کے طور پر شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور صحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنیاں لگا کے تو ملاد منایا کون سے جلوس نکالے چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے لیکن جھنیاں جھنڈے جلوس یہ سارے معملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے مولا علی کیا ہر سال ملاد مناتے تھے کس طریقے پر جس طرح آپ مناتے ہیں تو وہ فوراں چٹا جو آپ یہ آپ کو دیں گے وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹانٹ کی جا سکتی ہے ویسے بڑے یہ چلاکی کریں گے وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے ہمیں نہ آپ چھیڑیں بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شیر سناتے ہیں نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشکیاں منا رہے ہیں آپ ہمیں ابلیس کی کٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ملاد کو منا لیں یعنی اگریب تو بتمیز کام آ پر نامہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں تو یہ خبیص صاحب پتہ کس کس کو کہہ رہے ہیں یہ ابلیس صاحب کس کس کو کہہ رہے ہیں یہ تو صحابہ اور علی بیعت میں بات چلی جائے گی یہ الزامی جواب ہے وہ یوپیتھک علاج ہے انٹی وینم ہے تھکی ہے یہ خود مانتے ہیں کہ آٹھویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے آٹھ سو سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ ملاد منانے کا شروع ہے جروسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں ان کے مولویوں کی زاکرین کی تو اب ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل ملاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا نات کینے پڑی سی تے منتبت کینے پڑی سی موہ اڈ کے بیجن گے تو جب موہ اڈن دے بدا لائے دے گا اس طرح کی آپ ایکٹیوٹیز میں ایکٹیوٹیز کے خلاف نہیں ہوں میں کہہ دوں کہ ملاد میں محرم میں پروگرام کریں ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں محفل ملاد بھی کرتے ہیں لیکن جو نہیں کر رہا جلسے جروسوں میں میں جروسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاہ رسول کا فتوہ نہ لگائیں محفل 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 محفل